ہیلو فینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فیکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹرون لنک پرو والٹ کا ایک مکمل سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آہ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ٹرون لنک پرو کوئی ایپ ہے وہ پلے سٹور سے بھی ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ٹرون کی ویب سیٹ پر جا کر اس کا جو افیشل لنک ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کوئن مرکیٹ کیاپ کو کسی بھی براؤزر میں سرچ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے کوئن مرکیٹ کیاپ کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے جیسے ہی کوئن مرکیٹ کیاپ اوپن ہوگی تو آپ نے اوپر سرچ بار میں جا کر ٹر ایکس کوئن سرچ کرنا ہے ٹرون کا شارٹ نیم ہے ٹر ایکس جیسے کہ آپ یہاں سے ٹر ایکس کوئن کو اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک لنکس کا اوپن دیا جائے گا آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹرون ڈاؤٹ نیٹ ورک اس کی جو ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے اوپر یہاں پر تھری لائنز میں جانا ہے اس کے بعد ایکو سسٹم میں جانا ہے ایکو سسٹم میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے والٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے اب یہاں سے والٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ تھوڑا سنچی جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ٹرون لنک کا جو لنک ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کو دیا کہا ہے آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ نو بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے اب یہاں سے ڈاؤنلوڈ نو بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو گوگل پلے سٹور اور انڈویڈ کی ای پی کے فائل دونوں مل جائیں گی بہتر جی ہوگا کہ آپ گوگل پلے سٹور سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں 37 ایم بی کی جو فائل ہوگی جو آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کرنی ہے یہاں سے جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے یہاں سے اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ٹرون لنک کا جو والٹ ہوگا وہ اس طرح سے اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو دو پھین دیئے گئے ہیں ایک ہے کریئٹ والٹ اور دوسہ ہے امپورٹ والٹ آج ہم نیا والٹ نہیں گے اس لیے ہم کریئٹ والٹ پر کلک کریں گے جیسے کہ میں یہاں سے بھی کریئٹ والٹ پر کلک کرتا ہوں نیا والٹ بنانے کے لیے تو آپ نے جیسے کریئٹ والٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے یوزر ایکریمٹ ہے اسے ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں ہائی ایگری ٹو ٹرم پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے کریئٹ والٹ کا پیج آ جائے گا یہاں پر آپ اس کا جو نام ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپنا نام لگ سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو والٹ کا نام ہوگا نام دینے کے بعد آپ نے یہاں پر پاسفورٹ انٹر کرنا ہے ایک سٹرونگ سا پاسفورٹ لگانا ہے دونوں جگہ پر آپ نے پاسفورٹ لگانے کے بعد آپ نے کریئٹ والٹ بٹن پر کلک کرنا ہے نیچے سے جیسے آپ کریئٹ کریں گے کریئٹ کریں گے تو یہاں پر اب آپ نے بیک اپ نو بٹن پر کلک کرنا ہے نیچے سے جیسے اب یہاں سے بیک اپ نو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لیفٹ سائی پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا بیک اپ آئے گا آپ نے اس کا سکرین شاٹ نہیں لینا آپ نے اسی کسی پیپر پر لکھنا ہے کیونکہ والٹ جب بھی یہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد نیچے سٹ اپ کروں گا نیچے سٹ اپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے سیون پر جو بڑے گا جیسے کہ آپ نے اپنے بیک اپ پر دیکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے بھی بتا سکتا ہے اس کے بعد اس طرح سے مکمل طور پر کریئٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس کے کچھ سیٹم گارہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر می والے اپشن پر جاؤں گا سب سے اوپر آپ کو پبلک اکاؤنٹ مینجمنٹ کا اپشن دیا گیا ہے یہاں سے آپ والٹ کا جو نیم ہے وہ چین کر سکتے ہیں رینیم بٹن پر کلک کر کے کوئی بھی نیم چین کر سکتے ہیں چینج پاسورڈ変poon کیerek آپ یہاں سے والٹ کا پاسورڈ چین کر سکتے ہیں بیک اپ پرویٹ کی آپ یہاں سے بیک اپ پرویٹ کی جو بھی ہے اسے بھی یہاں سے ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بیک اپ کی سٹور اس کے بعد جو بھی سٹنگ پر رہا ہے ایڈ پرمیشن ہے اگر آپ یہاں سے پرمیشن دینا چاہتے ہیں ایڈ پرمیشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد جو بھی آپ سے سٹنگ مانگے گا موبائل کی وہاں پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر مینجمنٹ یہاں پر میرے خواہد میں فیلات سے رہنے دیں اس کے بعد نے ترانڈکشن ہسٹری ہے آپ یہاں سے جتنی بھی ترانڈکشن کیا ہوں گی وہ آپ کو نظر آ جائیں گی اس کے بعد یہاں پر ایڈ ایڈریس یہاں پر آپ کوئی بھی ایک سپیسیفک ایڈریس سیب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کا سکتے ہیں سٹنگ میں جا کر اس کی کوئی اتنی خواہ سٹنگ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ لینگویج ہے یہاں پر آپ کرنسی وغیرہ وہ اپنی اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں نوٹفیکیشن آن کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ نوٹفیکیشن کو آن کر سکتے ہیں اس کی سٹنگ میں جاتا تو جو بھی نوٹفیکیشن ہوگی وہ آپ کو یہاں پر مل جائے کرے گی تو اس کے بعد میں دوبارہ اس کے ہوم پیج پر جاؤں گا ہوم پیج پر جانے کے بعد یہاں پر آپ ایکسپنور میں جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو مختلف ٹرون نیٹفرک کی جو ایپس وغیرہ ہیں اس کے جو ٹوکن وغیرہ ہیں ان کو وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسی کو آپ نے سٹیک کرنا ہے یا جو بھی اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ سویپ کر سکتے ہیں ٹرون سے یو اس ٹی ٹی میں یا کسی بھی ٹوکن کو دوسری ٹوکن کے ساتھ سویپ کر سکتے ہیں ایسٹر میں جائیں تو اگر آپ یہاں سے ٹرون کو ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹرون کو اپن کریں گے نیچے سے آپ ریسیب بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایڈریس ہوگا وہ آپ کے سامنے آجائے گا آپ اس ایڈریس پر ٹرون کو ریسیب کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹوکن سینڈ کرنا ہے تو سمپل آپ سینڈ پر جائیں گے اور وہاں پر کوانٹیٹ کر سینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے ٹرون لنک والٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے والٹ کا جو بیک اپ ہے اسے پیپر پر لادمی لکھنا ہے کیونکہ والٹ کسی وجہ سے ڈلیٹ ہو جاتا ہے یا آپ کی موبائل میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ کے والٹ میں فنڈ پڑھا ہوا ہے تو آپ اس فریس کے ذریعے اس بیک اپ کے ذریعے اپنے والٹ کو بھی ریکوبر کر سکیں گے اور اس میں جو بھی فنڈ ہے اسے بہت آسانی سے ریکوبر کر سکیں گے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہینکس فار واشنگ دس ویڈیو